ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دعا کی زندگی نے دعا کو ایک ایسے موڑ پہ لاکے کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ساری زندگی اس کے والد اسلم نے اس پر سختی بڑھ دی اسے موبائل تک کو ہاتھ نہیں لگانے دیا لیکن ریدہ نامی لڑکی کی وجہ سے وہ ایک لڑکے فراز سے ملی اس فراز سے جس نے اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پہلے تو اسے محبت کے جھانسے میں پھسایا یہ کہہ کر کہ وہ اسے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کے بغیر سانس لینا تک اسے مشکل لگتا ہے دعا جو کہ بہت معصوم بھی دکھائی گئی ہے اور دنیا کے چکروں سے انجان ایک ایسی زندگی جی رہی تھی جس میں اسے لگ رہا تھا کہ جو کوئی بھی آ کے اسے کچھ کہتا ہے وہ بلکل سچ ہے بلکل اسی طرح سے فراز کی باتوں کو اس نے سچ مانا فراز جس نے دعا سے کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اپنی ماں سے ملوانا چاہتا ہے اس بات پر اسے اپنے پاس بھولا کر اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے بیچ دیتا ہے دعا کو غلط ہاتھوں میں کہتا ہے فراز دعا سے کہ بے شک محبت میں نے تم سے کی تھی لیکن صرف اچھا وقت گزارنے کے لیے شادی تو میں اس سے ہی کروں گا جس کو میرے والدین نے میرے لیے چنا ہے کیونکہ ہم لوگ ہم جیسے لڑکے اپنے والدین کی مرضی سے ہی شادی کرتے ہیں لیکن وہ اس بات سے پوری طرح سے انجان کہ اس کی شادی جس لڑکی سے ہو رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ دعا کی بڑی بہن فضا ہی ہے ہو جاتی ہے فراز کی شادی فضا کے ساتھ فضا کو آ کر کہتا ہے فراز کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہے اور اس بات سے بھی بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے والدین نے ایک باہ حیاء اور باہ کردار لڑکی میرے لیے چونی لیکن اسی کی بہن کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے وہ فضا کے ساتھ اپنی زندگی کو خوشکوار بنانے کے چکروں میں ہے اگلے ہی دن فضا کی ساس کو دعا کے محلے والے فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ دعا کی طبیعت کوئی خراب نہیں تھی بلکہ اس کے والدین نے چھوٹ بولا تھا دعا تو کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور وہ تھانے سے پکڑی گئی ہے جاتی ہے فضا کی ساس فضا کے پاس اور جا کر اس کو کھڑی کھوٹی سنانے لگتی ہے کہتی ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے بہت بڑا چھوٹ بولا تمہاری بہن کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی تمہاری بہن ایک عوارہ لڑکی تھی اور اس نے تم لوگوں کا نام خراب کیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے تم جیسے خاندان میں اپنے بیٹے کی شادی آخرکار کیسے کر دی اس بات پر فضا اپنی ساس کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے میری بہن دعا ایسی بلکل بھی نہیں ہے جب سنتا ہے فراز دعا کا نام فضا کے مو سے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس کا نام سامنے آیا کہ دعا کی زندگی کو برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ فراز ہے تو اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اب آگے مزید دعا کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزرے گی اس کی کیا ہوگا آگے مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل جانسار